بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب میرے پیارے پیارے سے طالب علموں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی مکمل بہترین حالت میں ہوں گے جی تو پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے ہماری اسلامیت کی کتاب کا سبق رمضان المبارک کے آگے کے پرگرام ہم نے لازٹ ٹائم پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ احمد جو ہے وہ تراؤیوں کے بعد جلدی سونے کی تیاری کر رہا تھا کیوں تاکہ سہری کے لیے اٹھ سکے ہے نا اب چلتے ہیں آگے کی طرف چاروں طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا امی نے سب کو سہری کے لیے اٹھایا سب نے مل کر سہری کھائی اتنے میں مسجد سے اعلان ہوا حضرات سہری کا وقت ختم ہو گیا ہے کھانا پینہ بن کر دیں ابو نے سب کو رمضان المبارک کے پہلے روزے کی نیت کرنے کو کہا اور بتایا کہ نیت تو دل میں کی جاتی ہے لیکن زبان سے یہ الفاظ ادا کیے جا سکتے ہیں جی تو وہ کون سے الفاظ ہے میں نے رمضان کے اس روزے کی نیت کی ٹھیک ہے پیارے بچوں آگے چلتے ہیں سارا نے پوچھا اللہ تعالی نے ہمیں کتنے دن روزے رکھنے کو کہا ہے احمد نے کہا مہینے میں تیز دن ہوتے ہیں اس لیے ہم تیز دن کے روزے رکھیں گے امی نے کہا نہیں نہیں اسلامی مہینے میں کبھی تیز دن ہوتے ہیں اور کبھی اُنتیس اور نیا چان نکلنے پر پتا چل جاتا ہے دیکھا میرے پیارے بچوں جی تو اب آپ لوگوں نے دوبارہ سے دو سوالوں کے اور جوابات مجھ کو دینے ہیں جو کہ اپنی نوٹ بک میں آپ لوگوں کو تحریر کرنے ہیں سوال نمبر تین سہری کس وقت کھائی جاتی ہے جی میں جانتی ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کا جواب ضرور آتا ہوگا سوال نمبر چار رمضان میں کتنے روزے رکھے جاتے ہیں تو پیارے بچوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ان پیراگراف کی بہت اچھ سے بلند خوانی کرنی ہے اور ان سوال نمبر تین اور چار اپنی نوٹ بک میں تحریر کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ